السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سفیان ساری کہتے ہیں جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر کوئی عمل نہیں پاتا یعنی انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر وہ علم کے رستے پر چل پڑتا ہے کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے کام کرنے کے طریقے معلوم ہوں گے جس سے وہ اپنی آخرت میں بہت بڑا نفع کما سکتا ہے تو جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور صرف علم حاصل ہی نہیں کرتا صرف ریسیب نہیں کرتا بلکہ اس کو ریٹین بھی کرتا ہے اس کو یاد بھی رکھتا ہے یعنی حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس وقت رٹ لیا جائے بلکہ اس کو عمل کے وقت یاد بھی رکھا جائے تو ایسا شخصی خوش قسمت ہے اور وہ سمجھے کہ اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے حسن بن صالح کہتے ہیں لوگ یقیناً اپنے دین میں اسی طرح اس علم کے محتاج ہوں گے جس طرح اپنی دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں یعنی ہمارے جسم کو جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دین کے معاملے میں ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے علم کی محتاجی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس رستے پر چلائے رکھے اور ایسا علم اتا کرے جس سے ہمارے دین و دنیا دونوں سمر جائیں انیس مطارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الَّذین لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْفَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرًا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے یا ہم ہی اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کی آپ کو جھٹلایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو جھٹلایا جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہے نہ خالق کا خوف اور نہ خالق سے ملاقات کی کوئی امید ہے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہ اترے ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے اور آخرت بھی ہے اور پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے اور کہتے کہ تم رسول کی اتباع کرو تو یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی بلکہ اس کا سبب صرف تکبر اور سرکشی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے یعنی انسان جب خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتا اور مطالبے بھی کرتا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور اسی وجہ سے وہ حق بات سننے کو تیار نہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لئے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں سب سے پہلا کونسا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے موت کا جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تاہد نگاہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں جو پھر نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹتے ہیں اور برے انسان کے لئے گندے غلیز کفن میں لپیٹ کر ٹارٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں دوسرا کونسا موقع ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھیں گے قبر میں دیکھیں گے منکر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے اور تیسرا موقع کونسا ہے یومِ حشر میدانِ حشر میں دیکھیں گے تو ان تینوں مواقع پر دو طرح کے فرشتے ہیں نیک لوگوں کے لئے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے ہیں اور برے لوگوں کے لئے مجرم لوگوں کے لئے عذاب کی وعید سنانے والے اور ان کی پٹھائی کرنے والے فرشتے ہیں کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو بقاعدہ ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور اسی طرح ہم انکر نکیر بھی ان کو پھر ماریں گے اور قیامت کے دن پی ان کی سخت شامت آئے گی تو اس لئے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں وہ آئے تو یہ بہت خوشی کا دن ہوگا نہیں جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لئے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے ابھی کیا کر رہے ہیں فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس دن کیا کہے گے کاش ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں کیونکہ وہ ایسی خوفناک شکلوں میں ہوں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پوری طرح قید ہو جائیں گے جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان لے نہ لے اور اسی طرح قبر کے حساب کتاب کے وقت اور آخرت میں بھی اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے یعنی مجرموں کے جو اچھے کام تھے دنیا میں وہ بھی قبولیت کے شرف سے محروم ہو جائیں گے یعنی وہ وہ کام ہوگے کہ جو انہوں نے بظاہر کسی کی مدد کی ہوگی یا شہرت کے لیے کوئی اچھے اچھے کام کیے ہوگے لیکن چونکہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے اللہ پر ایمان کے بغیر کیے ہوں گے اس لیے ان کاموں سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا اسی طرح کچھ اور لوگوں کے آمال بھی غبار بن کے رہ جائیں گے وہ کون لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا یعنی چھوٹے چھوٹے دھوپ کی اگر ایک روشنی کی کرنہ آ رہی ہو نا تو اس میں آپ خاکی ذرات دیکھ سکتے ہیں تو ان کے آمال اتنے باریک ذروں میں اڑا دیے جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے کیا یہ کوئی کافر یا منافق یا مشرک یا مجرم ہوں گے نہیں بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے یعنی ترابی وغیرہ بھی پڑھیں گے لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہوگا یعنی اکیلے میں وہ حرام کام کرتے ہوں گے تب حرام کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں فہش کام بھی آ جاتے ہیں زنا آ جاتا ہے سکرین کے اوپر غلط چیزیں سننا دیکھنا یہ چیزیں بھی آتی ہیں اسی طرح چپکے چپکے غیبت کرنا یا اور اسی طرح جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ان کا ارتکاب کریں گے تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ باطن اور ظاہر میں نیک ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ صرف ایک پبلک فگر نہیں ہوتا کہ اس نے لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے جھنڈے لہرائے ہوئے ہوں تو لوگ اس کو واہ واہ کریں نہیں وہ اپنی تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے روتا ہے اور ڈرتا ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے ورنہ انسان کے نیک آمال بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اسحاب الجنت یوم ازن خیر مستقرم و احسن مقیلا اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ ہی یعنی جنت ہوگا اور بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین قیلولہ کرنے کا مقام ہوگا احسن مقیلا یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے آپ نے دیکھو گا عید کے دن جیسے آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اچھا کھاتے پیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا دل کیا چاہتا ہے تھوڑی در سستانے کو تو جنت میں اگرچہ ہر طرف نعمتیں اور راحتیں ہی ہوں گی لیکن ان کو پا کر بھی انسان کا دل چاہے گا کہ اب تھوڑی در کے لیے سستانو قیلولہ جہاں یہ سنت ہے اور ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے اور اس کے دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں اور اگر انسان بلکل قیلولہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو بے شک شیعتین قیلولہ نہیں کرتے اور قیلولہ کوئی دو گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی بلکہ چند منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی یعنی بیڈ سا بنا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی چمڑے کے فرش پر قیلولہ کرتے تھے حضرت عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے اٹھ جاؤ اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس بھی گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے تھے کہ اٹھو اور قیلولہ کرو یعنی اتنا اپنے لیے اہم قرار دیتے عساق بن عبداللہ کہتے ہیں قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے یعنی قیلولہ سے رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی رسول کے ساتھ ہی اپنا راستہ بنایا ہوتا تو یاد رکھئے قیامت کے دن جن باتوں پر انسان کو سخت ندامت ہوگی پریشانی ہوگی اور انسان اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا ان میں سے ایک بات یہ کہ اس نے رسول کا طریقہ سنت کا طریقہ کیوں نہیں اپنایا ام سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگو جس وقت میں حوز پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لائے جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا اس پر میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں یہ دور ہو جائیں یعنی وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اور جس پر صحابہ قائم رہے اور جس پر بعد کی جنریشنز قائم رہیں اس طریقے کو چھوڑ کر تجدید کے نام پر اور موڈرنیزم کے نام پر دین میں نئے نئے کانسپٹس ایجاد کر دینا اور اجماع کے راستے سے ہٹ جانا یہ انسان کے لئے بہت خطرناک طریقہ ہے اور قیامت کے دن اس پر انسان کو ایسی ندامت ہوگی کہ کاش میں وہی طریقہ اختیار کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا ویلتا لئیتنی لم اتخذ فلان خلیلا کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ عام طور پر انسان ایسے دوستوں کے ہاتھوں بہکتا ہے وہ کسی خاص رستے پر چلتے ہیں اور پھر جو ان کے قریبی یا لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی طرف گسیٹنے ہیں یا گسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت انسان اس بات کے لئے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا ہی کہ اس نے رسول کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا ساتھ ہی وہ اپنے اس دوست کو بھی برا بھلا کہے گا جس نے اس کو اصل رستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیا اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑھنے پر چھوڑ جانے والا ہے ہم سب کو مختاط ہونا چاہیے کہ ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے یعنی کس سے اس کا قلبی تعلق ہے کس سے اس کے زیادہ تر انٹریکشن رہتا ہے کیونکہ اس طرح انسان دوسرے سے انفلنس ہو جاتا ہے اگر دوست اچھا ہو تو نیکی کے چیزوں میں انفلنس ہوتا ہے اور اگر دوست اچھا نہ ہو تو پھر انسان نیکی کے رستے کو چھوڑ بھی سکتا ہے اور رسول کہیں گے اے رب میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تزہیق بنا رکھا تھا مہجورہ کے دو معنی ہیں ایک نشانہ تزہیق یعنی مزاق کی جگہ اور دوسرا چھوڑ دیا اللہ مشنقیتی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرے اور اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو شامل ہے اور عام ہے یعنی آپ کی قوم کون ہے قریش بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہیں علامہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں نمبر ایک اس کو نہ سننا نہ اس پر ایمان لانا نمبر دو اس پر عمل نہ کرنا نہ اس کے حلال و حرام پر رکنا اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا نمبر تین اس کو حاکم نہ بنانا یعنی اپنے جگڑوں کے فیصلے میں اس کی طرف نہ جانا نمبر چار اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل نہ کرنا نمبر پانچ اس کے ذریعے علاج نہ کرنا کیونکہ قرآن جو ہے دل کے تمام امراض اور بیماریوں میں انسان کو شفاہ عطا کرتا ہے کیونکہ وہ شفاہ علماء فی صدور کے لفظات ہیں قرآن مجید میں اور کسی اور سے اپنی بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس کے ساتھ علاج نہ کرنا یعنی اور گولیاں وہاں رکھاتے رہنا لیکن دم نہ کرنا اس سے تو یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اسی طرح اے نبی ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور آپ کا رب رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن یک بارگی ہی رسول پر کیوں نہ اتار دیا گیا بات ایسی ہی ہے اور یہ اس لیے کہ ہم آپ کی دھارس بندھاتے جائیں یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں انسان کے اندر ہر روز ایک نئی تبدیلی آئیوی ہوتی ہے یعنی ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں دن اٹھتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی لائک ہوتی تیسرے دن آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے جو آپ کو بیچین کر رہا ہوتا ہے چوتھے دن بچوں کی طرف سے کوئی بات آپ ایسی سن لیتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے تو ایسے میں دن اور رات الٹ پلٹ ہوتے ہوئے آپ کے ماحول میں آپ کے اندر اتنی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہمیشہ ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے اور آپ کا تو ظاہرہ مقام بہت بڑا تھا اور آپ کے تو حالات بہت سنگین تھے جو مخالفت وغیرہ تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے تو ایک ہی دفعہ ایک ہی جلد میں قرآن نیچے اتار دیتے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے دیا تاکہ آپ کے دل کو تسلیح ہو اور آپ نے محسوس کیا اگر جو لوگ قرآن کی کلاسز وغیرہ اٹینڈ کرتے وہ اکثر یہ کہتے ہیں وہ سنائی دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک سوال آیا ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی آئی اور جب ہم قرآن کی مجلس میں آکے بیٹھے تو ہمیں اس کا جواب مل گیا تو یہ ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں اور اس لیے بھی کہ جب یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال یعنی اعتراض لائیں تو اس کا ٹھیک اور برجستہ جواب اور بہترین توجی ہم آپ کو بتا دیں یعنی جو ترہ ترہ کے اعتراضات لوگ آپ پر کرتے ہیں ان کے جواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتے جائیں ایسے لوگ اندے مو جہنم کی طرف لائے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو مددگار بنا دیا تھا اور ان سے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے یعنی قوم فیرون کی طرف بلاخر ہم نے انہیں تحس نحس کر دیا اور نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا علاوہ ازی ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور اسی طرح قوم عاد قوم سمود کوئیں والے اور درمیانی پشتوں میں سے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے پہلے تباہ شدہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا آخر ان سب کا نام و نشان تک مٹا دیا یعنی یہ جتنی بھی قومیں تھیں جن کا اجمالان ذکر کیا جا رہا ہے ان سب کو ہم نے پچھلی قوموں کے حالات پیش کر کے خبردار کیا کہ دیکھو انہوں نے انکار کیا تھا ان کی شامت آئی تھی کہیں تمہاری بھی نہ آئے لیکن جب وہ نہیں مانے تو ہم نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں کبھی اگزسٹ بھی کرتے تھے اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی وہ کونسی بستی ہے خوملوت کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہ دیکھا ہوگا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے آخرت کا انکار ہی ان کی خرابیوں کا سبب ہے اور یاد رکھئے کہ کوئی مومن ہو یا کافر جب آخرت پر ایمان نہ ہو یا آخرت پر ایمان میں شک ہو یا پھر وہ ایمان کمزور ہو تو انسان کے اندر تقوی آ نہیں سکتا انسان برائیوں سے بچ نہیں سکتا اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مزاق کے سوا انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ان سے برگشتہ کر کے ہی چھوڑتا جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا تھا ارائیت من اتخذ الہہو ہواہو افا انت تکونو علیہ وکیلا بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش ہی کو الہ بنا رکھا ہے ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں خواہش کو الہ بنانا اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا اللہ کا حکم پیچھے کر دینا اور جو دل میں آیا ہے اس کو فالو کرنا یعنی اپنی خواہشوں کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسے گویا کہ وہ الہ بن جائے اور خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ خواہشات نفس سے ہوتی ہیں اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے اور خواہش کی پیروی ہی گمراہی کا باعث ہے فرمایا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی لیکن انسان بہتے بہتے کہاں جا گرتا ہے جہنم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن آپ کے سوا کچھ نہیں ہوگا یہ کیسے ہے جیسے مثال کے طور پر نماز کے وقت آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ کا الارم بج رہا ہے اور آپ اس کو بند کر دیتے آپ کو پتہ ہے نماز کا وقت چلا جائے گا لیکن آپ اٹھ کے ہی نہیں دیتے اسی طرح روزہ رکھنے کی بجائے کھانا پینا آپ کی بہت بڑی خواہش ہے کہ آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو اللہ کا حکم پیچھے کر دیا اسی طرح آپ کو اپنی کمفرٹیبل لائف بہت پسند ہے تو حج پہ جانا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں خواہش نفس میں انسان کی دوسروں کے اوپر حکم چلانا تحکم اختیار کرنا ان کو لیڈ ڈاؤن کرنا یا جو دل میں آئے بولے چلے جانا یا جو دل میں آئے سنتے چلے جانا تو یہ ساری چیزیں خواہشات نفس سے تعلق رکھتی ہیں انسان کے جنسی معاملات میں انسان کی خواہشات میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا بیوی کو چھوڑ کر اور حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنا یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں یعنی جو بھی حرام راستے ہیں ناجائز راستے ہیں وہ اسی طرف انسان کو لے جاتے ہیں یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزریں جیسے مویشی ہوتا ہے نا گائے بھینس وغیرہ ان کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ہی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا پینا ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں اور بس ان کی زندگی میں کوئی اور بڑے مقاصد نہیں ہوتے آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا سٹل کر دیتا جیسے ہماری لائٹس آن آف ہوتی ہیں ایسے ہی سورج بھی آن آف ہو جاتا پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنایا اور یہ بھی آپ دیکھیں صرف اگر ایک یہ جگہ پر سورج چمکتا رہتا تو کتنی عجیب سی یہ دنیا ہوتی لیکن اب دھیرے دھیرے اٹھتا ہے اور پھر روشن ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے غروب ہوتا ہے اور اس میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اور پھر اس سے اوقات کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ صبح ہے یہ شام ہے اور پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹھتے جاتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس نیند کو باعث آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پیشتر ہواوں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کر دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سہراب کریں ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں لیکن اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم ہی نہیں کرتے اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک درانے والا لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ ایک ہی نبی سب کے لئے کافی ہے فَلَا تُتَعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا لہٰذا آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ زبردست جہاد کیجئے یعنی قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کیجئے مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیجئے اس کے پیغام کو عام کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور لوگوں تک لے جانے میں جو محنت ہے اس کو جہاد کا نام دیا گیا کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا یعنی جنگ کا حکم نہیں آیا تھا بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میسیج کنوے کیا جا رہا تھا اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے جن میں سے ایک کا پانی لذیذ اور شیری ہے اور دوسرے کا کھاری کڑوا ہے پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے اور وہی ہے جس نے پانی یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا پھر میاں بیوی سے نصب اور سسرال کا سلسلہ چلایا اور آپ کا رب بڑی ہی قدرت والا ہے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان اور کافر اپنے رب کے مقابلے پر ہر باقی کا مددگار بنا ہوا ہے اور اے نبی ہم نے تو بس آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے آپ ان سے کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانتا میری عجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے اور اس ذات پر توقل کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے یعنی اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں استغفراللہ اس لئے انسان لوگوں سے ڈرے تو فائدہ کوئی نہیں لوگوں سے چھپ کے گناہ کرے تو فائدہ نہیں کیونکہ گناہ کا اصل نقصان جہاں ہے یا جس کی طرف سے گناہ پر سزا ملنے والی وہ تو اور جگہ ہی دیکھ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے اس لئے چھپ کے بھی گناہ کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے کون ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہی رحمان ہے اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجئے یعنی جو رحمان کی معرفت رکھتا ہے رحمان کو پہچانتا ہے اس سے معلوم کیجئے کہ رحمان کون ہے اور اس کی رحمت کیا ہے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے اور اس کا تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جب آپ نماز کا کہتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ سے چڑھ جاتے ہیں اور زیادہ آپ سے متنفر ہوتے ہیں دور باتتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں پٹکنا کیونکہ یہ پھر نماز کا پوچھیں گے تو یہاں پر جو اللہ سبحانو تعالی کی صفت الرحمان استعمال ہوئی ہے اور رحمان کے بارے میں پوچھنے کا بھی کہا گیا کہ پوچھو کہ رحمان کون ہے تو یاد رکھئے کہ اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے یہ نام اللہ کے سوا کسی اور کا رکھا نہیں جا سکتا اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان نہیں کہا جا سکتا اور یہ الرحمان اور الرحیم دونوں نام جو ہیں یہ رحمت سے مشتق ہیں اور رحمت کا لغوی معنی ہوتا ہے نرم دلی اور شفقت کرنا مہربانی کا سلوک کرنا اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پائے جاتا ہے اور اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے اس کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے زمین میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوقات کو دیا گیا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندوں پر مہربان ہوں اور اللہ کی رحمت کو پانے والے کام کریں تو اللہ کی رحمت کن کاموں سے آتی ہے سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانے سے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے وَعَتِيُ اللَّهَ وَرْرَسُولَ لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پھر قرآن کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے سے نیک آمال کرنے سے جیسے نماز پڑھنا اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنا اللہ کا ذکر بلند کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا حدیث میں آتا ہے رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا یعنی اس کی رحمت ہے تو بہت عام لیکن کفر کرنے والوں کے لیے نہیں شرک کرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ اس کے برعکس اطاعت کرنے والوں کے لیے جو یہ سب کام کرتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے برج فرشتوں کے خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے کچھ امور تیع کرتے ہیں اور شیعتین بھی بعض وقت وہیں جا کے چھپنے کی کوشش کرتے تھے بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کر لے اور جو چاہے شکر گزار بنے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں اللہ نے ان کو یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنایا ہے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے تاکہ جو کام دن میں چھوٹ جائیں وہ رات کو کر لیں جو رات میں چھوٹ جائیں وہ دن کو کر لیں یعنی اگر دن میں کچھ نیکیوں میں کمی رہ گئی ہے تو رات کو پوری کر لیں اور اگر رات میں کوئی رہ گئی ہے تو دن میں اگر رات کی نماز رہ گئی کسی وجہ سے تو دن میں وہ نوافل ادا کر لیں اور اگر دن میں کوئی کمی بشی رہ گئی تو رات کو اٹھ جائیں کیونکہ انسان کی طبیعتیں بھی بدلتی رہتی کبھی اچھا حال ہوتا ہے کبھی بیزار ہوتا ہے کبھی تھکن ہوتی ہے کبھی آرام کی کیفیت ہوتی تو اگر تھکن کی کیفیت میں کوئی نیک عمل رہ گئے یعنی دن کے کام کاج میں تو رات کے آرام کے ساتھ ان کو پورا کر لیں اور پھر یہاں سے عباد الرحمن کی صفات شروع ہوتی ہیں رحمان کے بندے جو خاص بندے ہیں وہ پیچھے رحمان کا ذکر ہوا ہے نا تو اب رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں تاکہ وہ رحمان کی رحمت کو پائیں وہ کون ہیں اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش رہتے ہیں یعنی جہالت کے جواب میں بھلی بات کرتے ہیں بدکلامی نہیں کرتے فہش گوئی نہیں کرتے بدمزاجی سے نہیں کام لیتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چال بھی بہت آرام بھلی ہوتی ہے آرام سے مراد یہ نہیں کہ سست چال ہوتی ہے بلکہ قدم جمع کے شور کیے بغیر اور بھاگے دوڑے بغیر دوسروں کو تکلیف دیے بغیر بابقار اور پرسکون انداز میں چلتے ہیں کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی اکاس ہوتی ہے اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں الحمدللہ اگر سارا سال نہیں تو رمضان میں اور رمضان سارا بھی نہیں تو رمضان کے آخری عشرے میں راتیں عبادت میں گزارتی ہیں تو رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں دس آیتیں تلاوت کی اس کے لئے عجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے یعنی تحجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو صلح رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے والذین یقولون ربنا سرب انہا عذاب جہنم انہا عذابہا کان غراما اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کی عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں اس کی ہیٹ کم نہیں ہوگی زیادہ ہی ہوگی یعنی ہوتا ہے نا کہ جب گرمی آتی ہے تو انسان تھوڑا اس سے معنوس ہوتا ہے پھر گرمی کم لگتی ہے شروع میں ایک دم جب چینج ہوتی ہے تو طبیعت پہ بڑی بھاری گزرتی ہے جہنم میں کیا ہوگا کہ آگ سے جب تھوڑا سا بھی معنوس ہونے لگے تو اس کی ہیٹ انکریز کر دی جائے گی فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عذابَ ہم نہ اضافہ کریں گے مگر عذاب نہیں یعنی جہنم کی عذاب میں کم ہی نہیں ہوگی بلکہ جب اس کی شدت ذرا کم محسوس ہونے لگی تو اس کا ٹمپریچر اور اس کی سزائیں اور بڑھا دی جائیں گے ہم سب کو خاص طور پر اس کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَاسِ کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے یہ اصل کامیابی اور یہاں سے تو ہمیشہ کے گھر میں داخل ہونا ہے نا یعنی ہمیشہ کی زندگی کو شروع ہونا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کی عذاب کی پناہ مانگا کرو یعنی اس سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے تو ہر روز کم از کم تین بار ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے اور جب ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے اور فکر کریں گے تو پھر وہ کام بھی چھوڑیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں انہا ساعت مستقرم و مقاما بلا شبا وہ بہت بری جائے قرار ہے اور بہت برا مقام بھی ہے اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی الہ نہیں پکارتے نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا استغفراللہ یعنی قتل اور زنا کی سزا ہے اس پر حد بھی ہے یہ حدود میں سے ہیں قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ زلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا ہاں جو شخص طوبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھئے خالص طوبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے کتنی خوبصورت بات ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ واقعی رحمان اور رحیم ہے کہ انسان سے اگر کچھ گناہ ہو چکے ہیں اور انسان ان پر پھر شرمندہ ہوتا ہے طوبہ کر لیتا ہے ٹوٹلی اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہے تو پھر جو پچھلے ماضی میں برے کام ہوئے تھے ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتا یعنی ان پر پھر سزا نہیں دی جاتی یعنی قیامت کے دن اگرچہ اس کے عمال نامے میں وہ لکھے ہوں گے مگر اس کو سزا نہیں ملے گی ان پر اس کو نقصان نہیں دیں گے کیونکہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ جس سے اس کا گلہ گھٹ رہا ہو آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے پھر دوسری نیکی کرتا ہے دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ زرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر آ جاتی ہے یعنی گناہ جو ہیں وہ انسان کو جکڑ لیتے ہیں اس کے دل کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اوورال بھی اس کو جکڑ لیتے ہیں یعنی ایسا انسان ریلیکس نہیں ہوتا خوش نہیں ہوتا تو توبہ جو ہے وہ ایک ایک وہ جو کڑا ہے جس نے انسان کو جکڑا ہوا اس کو توڑنا شروع کر دیتی ہے اور ایک ایک نیکی جو ہے وہ انسان کو شرح صدر عطا کرتی جیسے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ تراویح پڑتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں قرآن کی تفسیر سنتے ہیں یہ سب نیکی کے کام ہیں تو اس سے آپ کے اندر آپ کے دل کی گھٹن میں ضرور کمی واقع ہوتی ہے اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لاف کام پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں یعنی جھوٹ خیل کود اور بری باتوں سے بری مجلسوں سے اعراض برتتے ہیں بری باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر حیاء ہوتی ہے اور وہ ایسی مجلسوں میں جاتے بھی نہیں ہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے عباد الرحمان کی اس بات پر تعریف فرمائی ہے کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں یعنی ایسے مجالس میں ہی جاتے ہیں جہاں جھوٹ فریب کا کاروبار ہو یا دھوکہ دہی ہو اس پر عمل کرے پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی جو شخص جھوٹ سے نہ بچے اس کا تو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا جو شخص جھوٹ بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے اور جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان کا گہرہ اثر قبول کرتے ہیں رب کی آیات کو بس اندوں بہروں کی طرح نہیں سنتے بہرہ وہ ہوتا نا جس کے کان کو آواز لگے بھی تو اس کو سنائی نہیں دیتا اور اندر نہیں کچھ بھی اترتا سمجھ کچھ نہیں آتی کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے تو اسی طرح قرآن کو بس صرف اس طرح سننا کہ کچھ سمجھ نہ آئے تو یہ بھی درست نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سننا چھوڑ دے انسان اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور وہ جو دعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا کر اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشواہ بنا قرزی کہتے ہیں مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈک کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع فرما دیکھے اور آپ نے محسوس کیا گا کہ جب آپ کے بچے کو نیکی کا کام کرتے ہیں تو جو آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ کسی بڑی دولت کے کمال آنے پر بھی نہیں ہوتی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے اور انہیں باعدب بنانا چاہیے دوسروں کے فائدے کا بنانا چاہیے امت کی اور تمام انسانیت کی خیرخواہی کرنے والا بنانا چاہیے اور اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ازواج ہے نا اس کا اطلاق شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے اور ساتھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے جن کے ساتھ مل کے انسان کام کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی ازواج جو ہیں وہ صرف شوہر بیوی ہی نہیں ہوتے بلکہ جن لوگوں کے ساتھ انسان مل کے نیکی کے کام کرتا ہے اچھے اچھے کام کرتا ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے تو یعنی اللہ وہ ہمارے لیے فتنہ نہ ہو وبالے جان نہ ہو بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا کو آپ دیکھیں جب اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں تو بھاری سے بھاری کام آسان ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں ہر روز صبح اٹھ کے بخار چڑھا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام پہ جانا ہے اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے بوس ایسا ہے کہ جو کبھی شرافہ سے بات ہی نہیں کرتا کبھی انسانوں جیسی بات ہی نہیں کرتا کولیگز ایسا ہیں جو ہر وقت جڑے کاٹنے کو تیار ہیں لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کام کرتا ہے تو رات کو سوتے وہ بھی مسکرا کے سوتا ہے کہ صبح پھر ہوگی اور پھر صبح جائیں گے اور پھر صبح اچھے اچھے کام کریں گے اور مل کے کام کریں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے تو آج کے بعد جب یہ دعا مانگیں تو اس میں صرف گھر والوں کی نہیں مانگیں اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مانگیں کہ اللہ انہیں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کیونکہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن ہمارے لیے بڑی مسئیبت بھی بن جاتے ہیں بہت ڈسٹراب بھی کرتے ہیں ترہ ترہ کی غلط باتیں کر کے یا غیبت کر کے کیونکہ کچھ دوستوں کو ڈسٹ بن بنایا ہوتا ہے یعنی جو بری بات دیکھی جو ایکسپیرینس ہوا وہ آکے ان پر ڈمپ کر دیا اور بقاعدہ کال کر کے یا میسج کر کے کوئی نہ کوئی بری خبر سناتے رہتے ہیں آپ کو کیونکہ ان کا اپنا دماغ خراب ہوتا ہے خود نیگٹیو تھنکنگ ہوتی ہے لہٰذا ہر ایک سے وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی لڑائیوں کی داستانیں آپ کو سناتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ یا وہ ٹھیک ہو جائے یا پھر ہمیں ان سے نجات دے کیونکہ انسان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے جب صبح صبح ہی انسان کے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے یا ایسے لوگوں کی بات سنے اس کے برعکس جب آپ کسی کو صبح صبح ملاقات کریں ہستے مسکراتے ویلکم کرتے ہوئے تو پھر آپ دیکھیں دن کیسے گزرے گا اور زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی اور نیکی کے بڑے بڑے کام بھاری بھاری کام آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے اور پھر اس میں یہ بھی ہے اللہ جو ہمارے فالورز ہوں جن کی ہم امامت کریں وہ بھی متقی ہوں کیونکہ جس انسان کے فالورز متقی ہوتے ہیں وہ امام کو بٹکنے نہیں دیتے جیسے امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اتنی سے بھی غلطی کرے تو پیچھے والا اگر آپس alert ہے تو وہ کیا کرے گا وہ زیر زبر کو بھی جانے نہیں دیتا آگئے لیکن اگر وہی غافل کھڑے ہیں پیچھے تو بڑی بڑی mistakes کو چھوڑ دیتے ہیں تو اسی طرح اگر ہمارے ساتھی ہمارے فالورز یا جیسے ایک ماں ہے تو بچے اس کے فالورز ہیں نیک بچے ہوں گے تو وہ ماں باپ کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں بابا یہ نہیں کرے دیکھیں بابا یہ نہیں کرے یہ اللہ نے منع کیا ہے تو یا اللہ ہمیں متقین کے بیچ میں رکھ اور متقین کے ساتھی ہم وَتَوَفَّنَا مَالَبْرَار نیک لوگوں کے ہاتھوں ہماری روح نکلے اس وقت وہ ہمیں سنبھالنے والے ہوں نیک لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے والے ہوں تاکہ ہماری آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور اس کے لئے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہئے اور یہ دنیا میں بھی انسان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لئے بہترین دوست ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بہشت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی اچھی قرارگاہ ہے اور کتنی اچھی قیامگاہ تو گیارہ صفات کا ذکر ہے یہاں ان کے ساری اور بردباری تحجت پڑھنا اللہ کا خوف رکھنا فضول خرچی اور بخیلی چھوڑ دینا شرک سے بچنا زنا چھوڑ دینا ناحق قتل نہ کرنا توبہ کرنا جھوٹ چھوڑ دینا بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا حق کی دعوت قبول کرنا اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا محتاج ہے اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تو تم حق کو جھٹلا چکے اب جلدی ایسی سزا پاؤگے جس سے جان چھڑانا محال ہوگی سورة الشعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم مین تلك آیات الكتاب المبین لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنین ان شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعین وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے طاسیم میم یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی موجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے مو موڑ لیتے ہیں یعنی ان کو قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے یہ لوگ تقذیب تو کر ہی چکے ہیں تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی امدہ نباتات پیدا کی ہے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے اس صورت میں نو مقامات پر ان دو آیات کی تقرار ہوئی ہے سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع کی گئی وہ کائنات کی نشانی ہے آیاتِ کونیا میں سے ہے کہ لوگ کائنات کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اگر یہ غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن نہیں کہ غور و فکر کا طریقہ ان کا درست نہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے العزیز الرحیم العزیز ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا اور وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہوتی ہے جس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے جو کسی کے آگے جھکتا نہیں جو عقل و فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہوتا وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جیسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں اور مخلوقات اس کی شدید محتاج ہیں اس تک رسائی پانا مشکل ہوتا ہے مخلوق کی دعائیں سنتا ہے غالب ہے جس کو مغلوق نہیں کیا جا سکتا محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا وہ جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا بھاگنے والے اس کو آجز اور بے بس نہیں کر سکتے اور الرحیم تو بہت رحم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے اور سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے خواہ وہ اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں وَإِذْنَادَا رَبُّكَ مُوسَى اور وہ واقعہ یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ یعنی قوم فرعون جو اپنی جان پہ بھی ظلم کرتی ہے اور خاص طور پر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھا رکھا ہے یعنی قوم فرعون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں موسیٰ نے عرص کیا میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے بہت جابر قسم کے لوگ تھے وَيَدِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَا حَارُونَ میرا سینہ گھٹتا ہے یعنی دم رکتا ہے زبان بھی نہیں چلتی یعنی اتنا پریشر ہے ان کے ظلم و ستم کا مجھ پر کہ میں ان کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا لہٰذا حارون کو بھی رسالت عطا فرما تو یاد رکھیے اگر کوئی کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو ایک بری بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام جو اتنے قوی علوالعظم پیغمبر تھے اس کام کے لئے اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں یہ میں نہیں کر پاؤں گا ایسی کیفیات ہرے کے اوپر آتی ہیں جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے اور بعض اوقات وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میری لیمٹ سے باہر ہے میرے لئے مشکل ہے تو جب بھی ایسا کوئی مرحلہ ہو یا کوئی بہت سارے مہمان گھر میں آ رہے ہوں اور آپ کے لئے بڑے پیمانے پر کوکنگ مشکل ہو یا دین یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو تو اس میں کسی دوسرے سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ حارون کو بھیج دیجئے پھر ذرا ہم دو ہوں گے نا تو تسلی ہوگی تو جب آپ کے ساتھ کسی نیک کام میں اور مددگار بھی مل جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے کام لاحکار اور مشیر ہوتے ہیں ایک اسے نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے اور دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا جس کو اس کے برے ہمراض سے بچا لیا گیا پس وہ محفوظ رہا تو آپ کا ہمزاد جو تھا وہ مسلمان تھا اور نیک وزیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکمران کی بھلائی کا سبب بنتا ہے یعنی کسی بھی کپیسٹی میں آپ کو کوئی اچھا مخلص ساتھی مددگار مشورہ دینے والا آپ کا منٹور کوئی تربیت کرنے والا مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی کیونکہ ایسا ہوتا نا کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی پریشر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے میں کسی سے مشورہ کروں کوئی ڈسیئن آپ نے لینا ہے تو یاد رکھیں اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے لیکن دو گیارہ ہو جاتے ہیں کام بھی آسان ہوتا ہے اور ذہنوں کا جو اشتراک ہوتا ہے اس سے نئی جہتیں بھی نکلتی ہیں تو اس لیے صرف اپنی ذات کی اندر نہ کھوئے رہے ہیں صرف اپنے آپ کو ہی اقل کل نہ سمجھا کریں بلکہ اپنے سے بہتر علم والوں تجربے والے یعنی ایک شخص جس کے بعد کوئی ڈگری نہیں لیکن اس کے بعد زندگی کا ایکسپیریس ہے انتہائی سمجھدار شخص ہے کبھی آر محسوس نہ کریں کہ اس سے کوئی مشورہ لے لیں پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے وہ جو قبطی کو قتل کر دیا تھا میں ڈرتا ہوں کہ مجھے ماری نہ ڈالیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ارگز نہیں ہوگا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں سب کچھ سن رہے ہیں فرعون کے پاس جا کر اس سے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے تاکہ ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تُو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے نیس تُو نے وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا اور تُو ہے ہی ناشکرا یعنی ہم نے تو تجھ پہ بڑا احسان کیا تھا لیکن تم نے ہمارا ہی بندہ مار ڈالا موسیٰ نے کہا وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا یعنی میرا ارادہ نہیں تھا وہ تو قتل خطا تھا لہٰذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا اعتراف کر لیا کتنا ریلیوڈ فیل ہوتا ہے جب اپنی غلطی کو مان لیتا ہے یا اپنے کیے ہوئے کام کو اکنالج کر لیتا ہے کہاں یہ میرا ہی کام ہے چاہے دوسرے کو پسند نہ بھی آ رہا ہو پھر مجھے میرے رب نے حکمت عطا کی اور مجھے رسول بنایا اور جو احسان تو مجھے پہ جتلا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا ورنہ میں تو اپنے ماں باپ کے گھر پلتا تو اپنے جرم کو بھول کے صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا فیرونی رویہ ہے اور دوسری طرف اپنی کمی بیشی کمی کو تاہی کا اعتراف کر لینا یہ پیغمبرانہ رویہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں تو دو کیریکٹرز آپ کے سامنے ہیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں اور یاد رکھئے احسان جتلانا تو ویسے ہی ایک بہت برا فعل ہے اللہ تعالیٰ خیامت کے دن تین لوگوں سے بات نہیں کرے گا ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتاتا ہے کہ جو بھی کوئی چیز دیتا ہے اس میں احسان ضرور جتاتا ہے کوئی چھوٹی سے بھی نیکی آپ کے ساتھ کرے تو منشن ضرور کرتا ہے آپ کے سامنے دوبارہ کرے گا کسی اور کے سامنے جا کے کرے گا اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے تین قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی نمبر ایک نافرمان و بدسلوک نمبر دو احسان جتلانے والا نمبر تین تقدیر کو جھٹلانے والا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت سے محروم ہیں احسان جتلانے والا ماں باپ کا نافرمان اور آدھی شرابی یہ جنت میں نہیں جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی میں ان ساری برائیوں سے محفوظ رکھے فیرون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے موسیٰ نے کہا وہ جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے فیرون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کچھ سن رہے ہو سن رہے ہو نا دیکھو کیا باتیں ہو رہی ہیں موسیٰ نے کہا ہاں وہی تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں انہیں اس سے نہیں غرض کہ وہ کیا تنقید کر رہے ہیں اور آگے سے سن رہے ہیں کہ نہیں وہ اپنی بات مکمل کرتے ہیں فیرون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو دیوانہ ہے موسیٰ نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ آسکے اگر تمہیں کچھ سمجھ آسکے فیرون بولا دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا موسیٰ نے کہا خواہ میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی لیا ہوں فیرون کہنے لگا لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو چنانچہ موسیٰ نے اپنا اساہ پھینکا تو وہ فوراں ہو بہو ایک اجدہہ بن گیا نیز موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا تو وہ یک دم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا فیرون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا یہ تو یقینا بڑا ماہر جادوگر ہے کیسے جھٹلاتے ہیں لوگ وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اب تم کیا مشورہ دیتے ہیں کتنا بڑا جھوٹ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو بھیئی دو وہ بنی اسرائیل کو لینے آئے تھے اور فیرون الزام دے رہا ہے کہ یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے وہ کہنے لگے اس کے اور اس کے بھائی کا معاملہ التواہ میں ڈال دو اور شہروں میں ایسے آدمی بھیئی دو جو ہر سیانے جادوگر کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ ایک معین دن کے ایک مقرر وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہوگے اگر یہ جادوگر غالب رہے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے پھر جب جادوگر میدان میں آگے تو فیرون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ سلا بھی ملے گا یہ ہوتا ہے پیغمبر اور جادوگر کا فرق پیغمبر کوئی عجر نہیں مانگتا سلا نہیں مانگتا اور جادوگر تو پہلے کانٹریکٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد کام کرتا ہے فیرون نے جواب دیا ہاں سلا بھی ملے گا اور تمہیں ہمارے ہاں قرب بھی ملے گا تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنا چاہتے ہو چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں پھینک دیں اور کہنے لگے فیرون کی جائے یقینا ہم ہی غالب رہیں گے پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو کوئی جادوگروں نے شوبدے بنائے تھے اس نے انہیں فوراں نگلنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے ان پہ حق واضح ہوا اور وہ حق کے آگے جھگ گئے کیونکہ تکبر نہیں تھا ان کے اندر فیرون کو تو آگے لگ گئی ہوگی بول اٹھا تو موسیٰ کی بات مان گئے پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا یقینا یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے یعنی خود اپنی مرضی سے سارے ہرکاریں بھیج کے جادوگر کٹھے کیا تھے اپنے مطلب کے لوگ کٹھے کیا تھے اب ان کو بھی بلیم کر دیا یعنی جب کسی انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کا یہ طریقہ تھا وہ بلیم گیم کھیلنے لگتا ہے یعنی مثلا کسی نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو وہ یہ کہنے کے بجائے کہ مجھ سے بھول ہو گئی دیر ہو گئی سستی ہو گئی غفلت ہو گئی میرا قصور ہے I was wrong I am sorry یہ کہنے کے بجائے دوسرے جس کا کام ہوتا ہے اس کے اندر کی کوئی غلطی نکال لیتا ہے ہو نہ تو وہ ویسے جھوٹا الزام بھی لگا دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو الزام دے رہا ہے کہ یہ جادو بھی تم نے سکھایا ہے اس کا انجام تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا ہوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا وہ کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے تم نے مارا تب بھی جانا ہے خود مرے تب بھی جانا ہے جب جانا وہی ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں کہ اس راستے میں ہماری جان بھی چلی جائے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ضرور ہماری خطائیں معاف فرما دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا تعاقب کیا جائے گا یہ ہوتی اللہ کی مدد اس پر فیرون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آد بھی بھی دئیے جب پتا چلا کہ سارے رکل گئے ہیں تو پھر سٹ پٹایا اور فوجیں اکٹھی کی اور انہیں کہلا بھیجا یہ مٹھی بر لوگ ہیں جو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم یقیناً ایک مسلح جماعت ہیں اس طرح ہم فیرونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے اللہ کی تدبیر دیکھئے کہ کس طرح سارے گھروں سے نکل آئے ساری دنیا کے مال مطاب پیچھے چھوڑ آئے ڈوبنے جا رہے تھے اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا چنانچہ ایک دن صبح کے وقت فیرونی ان کے تعاقب میں چل پڑے پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے یعنی ابھی بنی اسرائیل اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے فیرون کی فوجیں آگئیں اب آپ سوچیے ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف فوجیں ہیں بیچ میں حال کیا ہوگا ان لوگوں کا جو پہلے ہی کمزور تھے غلامی میں رہے ہوئے تھے جن بچاروں کی کوئی بڑی سوچ بھی نہیں تھی موسیٰ نے کہا کلہ انمعی ربی سیہدین ہرگز ایسا نہیں ہوگا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے تو اس سے اللہ کی معیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معانا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہے ہر بندے کے بارے اس کو خوب پتہ ہے لیکن یہاں پر خاص مدد دینے کے لیے ساتھ ہے وہ معنی مراد ہے چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا اسا سمندر پر مارو چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ساکن و جامد ہو گیا اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور بلا شبہ تمہارا رب بھی ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے اور انہیں ابراہیم کا قصہ بھی سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کہنے لگے ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ابراہیم نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ کہنے لگے نہیں بلکہ ہم نے اپنے آبا و عداد کو ایسا کرتے پایا ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو جن کو تم پوچھتے ہو اور تمہارے پہلے آبا و عداد بھی پوچھتے رہے ہیں یہ تو میرے دشمن ہے یعنی جو جہنم میں لے جانے والے ہیں بجز رب العالمین کے کون ہے رب العالمین اتنا خوبصورت اس کو ڈیفائن کیا ابراہیم علیہ السلام نے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اسی لئے رات کو سوتے وقت آپ آخری دعا کیا کرتے ہیں آخری دعاوں میں آپ اس کی تعریف کر کے سوتے ہیں جو آپ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے یہ ہے رب پر ایمان لانا یہ ہے رب پر توقل یہ ہے خالص توحید اور پھر آپ دیکھیں کہ باقی چیزیں اللہ کی طرح منصوب کی اور مرض کو اپنی طرح منصوب کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بیماری اس کی اپنی ہی کتائیوں کا نتیجہ ہوتی ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہیئے وہ کیوں کر بیٹھتے ہیں کیونکہ میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہیں کرنا مثلا آپ کوئی خاص چیز کھا رہے ہوتے ہیں بڑی مزے کی ہوتی ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہی کھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی تو آپ جاہل ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لئے کیا فائدہ مند ہے تو اس لئے ہم اپنی جہالت اپنی غفلت اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کی بعد ہم بیمار پڑ جاتے ہیں چاہے وہ روحانی بیمار ہوں چاہے وہ جسمانی بیمار ہوں وہ ہوتا اپنی ہی کسی غفلت کا نتیجہ ہے جس کو ہم بعض وقت غلط سمجھ کر نہیں ٹھیک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو بعض کام جن کو انسان ٹھیک بھی سمجھتا ہے لیکن وہ انسان کے حق میں غلط ہوتے ہیں اور وہ اس کو کسی نہ کسی طرح بیمار کر دیتے ہیں تو ایسے میں جب انسان بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جائے اپنے رب کے پاس اللہ تو ہی مجھے شفاہ دے تو ہی مجھے شفاہ دے ایک بہن اپنا ایکسپیرنس مجھے بتا رہی تھی کہ وہ مسجد میں کرسیاں ٹھیک کر رہی تھی ایک کرسی ان کے پاؤں پہ لگی پاؤں اتنا زیادہ سوچ گیا یعنی شدید قسم کی وہ سوجن اور درد ہوئی کہتے ہیں کہ رات کا پچھلا پیرتہ میں اللہ کو پکارتی رہی پکارتی رہی اور ساتھ میں نے دوا کھالی اور صبح اٹھی تو پھر کل ٹھیک چلنے کے قابل تھی تو بعض اوقات یہ ہے کہ ہم دعا کے وقت میں دعا نہیں کرتے یا صرف آہیں بھرتے رہتے ہیں یا پھر صرف دوائیاں کھاتے رہتے ہیں وہ ڈالتا ہے اور اس وقت جب ڈاکٹر کو اللہ ہی سمجھ دے کہ یہ دوا اس مریض کو دے دو ورنہ وہ الٹی بھی دے دیتا ہے اور انسان ڈاکٹروں کے ہاتھوں مرتے بھی ہیں پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ کس کسیر تعداد میں لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھ مرتے کہتے ہیں ایکسیڈنٹس میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے ڈاکٹروں کی غلط دمائیاں تجویز کرنے سے مرتے جہالت ہے نا ہم جتنے بھی پڑھ لکھ جائیں اللہ کے آگے ہمارا علم کیا ہے تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صحیح چیز کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نا خاک کی پڑیاں میں بھی شفا ہو جاتی ہے تو وہ خاک کی پڑیاں میں شفا اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انتشا فی لا شفا الا شفاوکا اور بارہا میں یہ آیات شفا کے کارڈ اور کتابوں کی تشیر کر چکی ہوں حرس یہی ہے اور بنائے بھی اس لیے گئے تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں کیونکہ رحم آتا ہے ترس آتا ہے جب لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور علاج موجود ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے صرف کیمیکلز ہی استعمال کرنے ہم نے علاج کے لیے کریں وہ بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاوں کوئی بھی کسرت کر دیں اور جتنی پابندی آپ انٹیوائٹک لینے میں کرتے ہیں گھنٹوں کی ایسے ہی صبح شام کی اذکار کی بھی پابندی کریں کہ وہ ٹائم مس نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ انسان کا پورا یقین بھی اس بات پر ہو کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی دعا کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں لوٹ آئی تھی کسی آپریشن سے ان کا وہ موتیا ٹھیک کر دیا گیا تھا نہیں بس اللہ کا حکم ہوا کمیز ڈالی گئی اور آنکھیں دیکھنے لگی یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کیونکہ جس یقین سے ہم دعا مانگتے ہیں اسی سے پھر ہمیں پائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے شفا اور آسانیہ طلب کرنی چاہیے والذی یمیتنی ثم یحین نیز وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا یہ ہوتا ہے رب جس کے ہاتھ میں میری موت اور زندگی ہے اور جس سے میں توقع رکھتا ہوں اَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئَةِ يَوْمَ الدِّينِ کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا بدلے کے دن معافی مل جائے گی رب اغفر لی خطیئةِ يَوْمَ الدِّينِ یعنی کہا یوم القیامہ یوم اللہ یوم الدِّين جس دن بدلہ ملنا ہے مجھے پتا ہے میری غلطیاں ہیں میری قصور ہیں میری خطائیں ہیں تو مالکی یوم الدِّين ہے بس اس دن مجھے معاف کر دینا رب حبلی حکمم وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اب رب سے دعائیں کرتے ہیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے حکمت وہ سمجھ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے ایک ہوتی ہے سمجھ بوجیم کتابوں سے تجربات سے حاصل کرتے ہیں اور حکمت وَمَيُّقْتِ الْحِقْمَةَ فَقَدُوتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا یہ سرسر اللہ کا انعام ہوتی ہے اللہ سے مانگنی چاہیے اور جب حکمت آ جاتی ہے تو آپ کے اندر ایسی فراست آتی ہے آپ چیزوں کو اس طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی اور سمجھ نہیں پاتا اور بعض وقت آپ کا نکتہ نظر لوگ نہیں سمجھ پاتے اتنی دور رس آپ کی نگاہ ہو جاتی کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہے اس سے آپ ایک بڑی بات کا نتیجہ آخذ کر لیتے ہیں یہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے وَالْحِقْنِ بِسَّالِحِ یہ ان کی دعا تھی کہ نیک لوگوں کا ساتھ ہوں نیک لوگوں کا ساتھ اس لیو اچھا کہ ان کو دیکھ کے انسان کا دل کرتا ہے ہم بھی نیک بن جائیں کیونکہ انسان اپنی مجلس کا یا اپنے ساتھیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں ویسا ہی وہ ہو جاتا ہے خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے پھر یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو مرتے وقت وہ ہی قریب ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھوا دیتے ہیں نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو وہ ان پر اور ایسا اعتماد کا لیول ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے انہوں نے ہماری عیبت نہیں کرنی انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دینا کیا لذت ہوتی ہے اس کمپنی میں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ ہمارے ہمدردی ہیں یہ ہمارے لیے خیر ہی چاہیں گے کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو ایسے لوگوں سے مل کر اور کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں آپ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ دھوکے باز ہیں کہ چاہے یہ گھر کے اندر ہو ساتھی یا گھر کے باہر کوئی انسانوں کے جو کلیگز ہیں یا کوئی بھی لوگ جن کے ساتھ انسان مل جل کے رہتا ہے اس کی سوشل لائف ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر یہ سچی ناموری کیوں کیونکہ بہت سے لوگ کام نہیں کرتے لیکن تعریف بہت چاہتے منافقین کی بے ایکوالٹی تھی وَيُحِبُّونَ أَيُحْمَدُ بِمَعْلَمْ يَفَالُو وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی اس کام پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں استغبراللہ یہ ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم انڈیو ایڈو ایڈوانٹیج تو نہیں لیتے کہ کام ہم نہیں کرتے کام دوسرے کریں اور فرنٹ پہ ہم ہو جیسے سارا کمال ہم نے کیا تو ایسی چیز سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا دھوکہ انسان نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ جب سب باہ باہ کرنے لگتے تو انسان تو ہوتا ہے میں تو بہت کچھ بن گیا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہو اور وہ جھوٹی تعریف کر رہے ہوں یا ویسے ہی آپ کی ایک کرٹیسی میں کوئی بات آپ کے لیے کہہ رہے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت دعا مانگی کہ اللہ سچی نام بری یعنی جو واقعی درست ہو اور بعد میں بھی لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں تاکہ ان کے لیے بھی ایک نمونہ بن جاؤں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا ہے بہترین نمونہ ہے اور مجھے نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں شامل کر دے اور میرے باپ کو معاف کر دے بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہیں اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوانہ کرنا یعنی باپ کی وجہ سے جس دن مال اور اولاد کام نہ آئے گی مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے بجوز اس کے کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو اللہ من اتاللہ بقلب سلیم یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے اس کی پانچ صفات ہوتی ہیں اسلمہ سلمہ استسلمہ سلمہ سالما اسلمہ کا معنی ہے وہ اللہ کے لئے متی ہے سلمہ کا معنی ہے اس نے رسول اللہ کی اطاعت کو تسلیم کر لیا استسلمہ کا معنی ہے اس نے اللہ کی قضاء اور قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا سلمہ کا معنی ہے وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آگیا پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہیں سلمہ کا معنی ہے اس نے اللہ کے دوستوں سے صلاح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی تو یہ سلامت دل کی پانچ صفات ہیں جس انسان کے اندر یہ پانچ کوالٹیز ہوں گی اس کا دل قلب سلیم ہوگا اور پھر وہ قلب سلیم اس کے لئے نجات کا باعث ہوگا یہ کام آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا اللہ شکل نہیں دیکھے گا دل دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل لوگ کون ہیں بہترین کون لوگ ہیں فرمایا ہر پاک صاف دل والا زبان کا سچا لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں یہ پاک صاف دل والا کون ہے فرمایا پرہیزگار صاف ستھرا جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ ظلم نہ کینا نہ حسد اللہ ہم ان سب چیزوں سے بچائے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہ حسد آئی جاتا ہے انسان کے اندر اور یہ اللہ کے رحمت سے یہ انسان سے دور ہوتا ہے اور قلب سلیم کی دعا بھی کرنی شاہیے وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کی سوا پوجا کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان معبودوں کو اور ان گمراہوں کو جہنم میں موکے بل پھینک دیا جائے گا اور ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جو اس کے ساتھی ہیں قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَسِمُونَ جہنم میں یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے گمراہ لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے تَلَّاہِ اِنْ كُنَّا لَفِيضُ الْعَالِمُ مُبِينَ اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے اب کیا فائدہ ماننے کا دنیا میں کاش نظر آ جاتی آنکھیں کھل جاتی جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا ہمیں مجرموں نے اس گمراہی میں ڈالا تھا اب دوسروں کو بلیم کریں گے آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں نہ کوئی مخلص دوست کاش اگر ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہوں مخلص دوست ہوتے تو دنیا میں ہی برائی سے رکتے اس میں بھی ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور بے شک آپ کا رب بھی سب پر غالب ورحم کرنے والا ہے نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں تمہارے لیے کمانتدار رسول ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلح نہیں مانتا میرا صلح تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو وہ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تمہاری پیروی تو بہت گھٹیا لوگوں نے کی ہے نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے کاش تم شعور رکھتے میں ایمان لانے والوں کو پرے ہٹانے والا نہیں میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں وہ کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنکسار کر دیا جائے گا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا لہذا میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کو ان سے نجات دے چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور یقیناً تمہارا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جبکہ ان کے بھائی حود نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں تمہارے لئے امانتدار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلح نہیں مانتا میرا صلح میرا عجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر بنا ڈالتے ہو اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں رہو گے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جببار بن کر ڈالتے ہو لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری حکم مانو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم جانتے ہو اس نے تمہیں چپائے اور بیٹے باغات اور چشمیں عطا کیے مجھے تو تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے وہ کہنے لگے ہمیں تو ایسا وازکاریا نہ کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا استغفراللہ جب دل سخت ہو جائیں تو اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئیں ہیں اور ہم پر کچھ عذاب نہیں آنے کا جنانچہ انہوں نے ہوتھ کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے اور میں سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں لہذا اللہ سے درور میری اطاعت کرو میں تم سے اس کام کو کوئی صلح نہیں مانگتا میرا صلح میرا عجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے آپ دیکھئے ہر پیغمبر کی دعوت کا ایک ہی انداز ہے ایک ہی رب کی طرف سب نے بلایا توحید کا سبق دیا ہے کیا تم یہاں کے سامانِ عیش و عشرت میں امن سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے ان باغات میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے گزرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور نافرمانیاں ہی کرتے جا رہے ہیں وہ کہنے لگے تم تو ایک سہر زدہ آدمی ہو تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ صالح علیہ السلام نے کہا نشانی یہ اونٹنی ہے ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تم سب کے لیے اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا مگر ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچے کارڈ ڈالی پھر عذاب کے ڈر سے لگے پچھتانے آخر عذاب نے انہیں آ لیا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں یاد رکھئے جب بھی کسی گناہ پر پچھتاوا ہو تو توبہ کریں خالی پچھتاتے نہ رہیں بہت سے لوگ پچھتانے میں اپنی انرجی بیسٹ کر دیتے کاش میں یہ نہ کرتی میں یہ گناہ نہ کرتی میں وہاں نہ جاتی نہیں اب کیا کریں انڈو کریں اس کو ان الحسنات یزہبن السییات نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اسی طرح کسی انسان کے حق میں کوئی کمی گھتا ہی ہو کسی کی غیبت ہوگی مسئلہ آپ نے کوئی غلط مزاق کر دیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا کسی کے ساتھ آپ نے کوئی اور بدگوانی کر لی اب بعد میں جو ضمیر ہوتا ہے وہ انسان کو بتاتا ضرور ہے ایک دفعہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا جس چیز پر اندر سے آواز آئے یہ ٹھیک نہیں فوراں یہ توبہ استقفاد شروع کر دی یا اللہ تم مجھے معاف کر دے پتہ نہیں کیسے موز سے بات نکل میں نے ایسے سوچا ہی کیوں یہ کام کیوں کر دیا میں نے اس کو نہ کیوں کر دی بازوں کوئی شخص ضرورت لے کے آتا ہے تو آپ غصے میں بیٹے ہوتے ہیں اس کو نہ کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو افسوس ہوتے ہیں وہاں پھر چلے گئے سوری مجھ سے غلطی ہو گئی پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی ہو گئی فوراں توبہ تو اس چیز سے انسان کی انرجی پوزیٹیو رخ پر چل پڑتی ہے اور وہ پریشانیوں اور غم سے اور تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے ورنہ شیطان کا طریقہ یہی ہے پہلے غلطی کرواؤ اور پھر جب کر بیٹھے تو نادمی کرواتے رہو پشمانی رکھو پریشانی رکھو تو شیطان کی ان دونوں چالوں سے محفوظ رہنا ہے آخر عذاب نے انہیں آ لیا کیونکہ توبہ جو نہیں کی اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں بلا شباب کا رب بھی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے اور لوت کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جبکہ انہیں ان کے بھائی لوت نے کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے یقیناً میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں امانت رسولوں کا خاصہ ہوتی ہے لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی صلح نہیں مانتا میرا صلح تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لئے جو بیمیاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم لوگ تو حد سے نکل گئے ہو حد سے آگے گزر گئے ہو کہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر لیا کہ جس میں رب کی ناراضگی بھی ہے عورتوں کی حق تلفی بھی ہے اور فطرت کی خلاورزی بھی ہے وہ کہنے لگے اے لوت تم اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں جلاوتن کر دیا جائے گا اس نے کہا میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں میں اس سے اگری نہیں کرتا اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے پھر دعا کی اے رب جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے دے ہمیں اس ماحول سے نکال دے چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل خانہ کو نجات دی بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی پھر باقی باندہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی کتنی بری تھی وہ برسات جو ڈرائے جانے والے لوگوں پر برسائی گئی وہ پانی والی بارش نہیں تھی وہ پتھروں کی بارش تھی سوچئے کبھی اولے بھی پڑھتے ہیں تھوڑا سائز بڑا ہو جائے تو خبرات شروع ہو جاتی ہے ونڈوز ٹوٹ جائیں گی ونڈ سکرینز ٹوٹ جائیں گی فصلیں تباہ ہو جائیں گی کیا کیا نقصان ہو جائیں گے اور اگر انسان خود باہر ہو تو چوٹ لگتی مگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آلے زمین پر گرتے ٹوٹ جاتے ہیں پائیس ہی تو ہوتی ہے لیکن یہ پتھر اور وہ بھی کھنگر کی قسم کے پتھر جو سخت پکے پتھر تھے کہ جو لگ کے بھی ٹوٹنے والے نہیں تھے بولٹس کی طرح ان کے اندر جا رہے تھے اور ان کو ہلاک کرنے کا باعث تھے اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے اصحاب الائکہ اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں ہر رسول نے اپنی امانت کی تسلی دی کہ میں جو بات کروں گا درست کروں گا تو لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلاح نہیں مانگتا میرا صلاح تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے ناپ پورا دیا کرو اور لوگوں کو گھاٹا نہ دیا کرو اور سیدھی ترازوں سے طولہ کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو اور اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی وہ کہنے لگے تم تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو اور ہم یہ جیسے ایک انسان ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں ہر پیغمبر کو یہ لفظ سننا پڑا کہ ان پہ جادو ہو چکا ہے ان کا دماغ چل چکا ہے یہ مجنون ہے یہ پیغمبروں کی سنت ہے لہٰذا اگر آج آپ پہ کوئی الزام لگائے تو مائن نہ کریں وہی طریقہ اختیار کریں جو پیغمبروں نے کیا وہ اس پر ان سے روٹ نہیں گئے کہ اب میں نہیں تمہیں کچھ بتانے والا تم مجھ پہ اتنے جھوٹے الزام لگا رہے ہیں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ذرا سے کسی شخص سے تکلیف پہنچی ہے تو اسے بائیکارٹی کر دیا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو شایب نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے اس بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ کچھ بڑے ناماقول مطالبے ہوتے ہیں ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے جیسے بچے بھی نا بعض وقت بہت انریالسٹک فرمائشیں کرتے ہیں کہ جو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ پوری ہونے والی نہیں تو اس بات میں نہ پڑھیں اس چیز کا یہ نقصان ہے اس کا یہ فائدہ ہے یہ فلاں ہے فلاں بات بدلیں کیونکہ کچھ باتوں کو صرف بدل کر ہی اقلاصی ہو سکتی ہے ٹاپک چینج کریں کیونکہ دوسرا ابھی دلیل سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو جب کوئی دلیل سننا رہا ہو تو اپنی دلیلیں گوائیں نہیں ٹھیک ہے چنانچہ انہوں نے شعب کو جھٹلا دیا تو سائے والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے یہ قرآن کی دفنیشن ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ جسے روحُ الْأَمِينَ یعنی جبریل لے کر آپ کے دل پر نازل ہوئے دل پر اترا ہے قرآن لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينَ جو کہ فسیح عربی زبان میں ہے اس لیے عربی میں بھی پڑھنا ضروری ہے یعنی عربی کا ترجمہ جاننا اور عربی زبان جاننا یہ بھی ضروری ہے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے اس سے لطف دوز ہوا جائے عربی کو ایک طرف رہ کے صرف ٹرانسلیشن پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے قرآن نہیں ہوتا اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے کہ آخری نبی کو ایک ایسی زبردست کتاب دی جائے گی اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آَيَهْ اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِ اسرائیل کیا ان اہلِ مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کچھ تو جان کے ایمان نہیں لائے تھے لیکن جیسے عبداللہ بن سلام جو تھے وہ بھی ان کے علماء میں سے تھے اور ایمان لے آئے تھے اور انہی کی طرف اشارہ ہے اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر اتارتے جو انہیں پڑھ کر سناتا تو بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے اس طرح ہم نے مجرموں کے دل میں بس بےہودہ اعتراضات کرنا ہی ڈال دیا ہے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے پھر اچانک ان پر دردناک عذاب آ جائے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی اس وقت وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ محلت مل سکتی ہے کیا یہ ہمارا عذاب جل طلب کرتے ہیں بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی محلت دے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو بھی وہ سامان عیش و عشرت جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا انسان کی موت کتنی بھی ٹل جائے کتنا بھی انسان اس سے بچ جائے لیکن ایک دن اس کو مرنا ہے موت سے بچ نہیں سکتا امام غزالی کی وہ مشہور کہاوت آپ نے سن رہے کی ہوگی نا کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا آگے کنواں تھا اس میں اس نے چلانگ لگا دی اور رسی پکڑ کے کہا میں محفوظ ہو گیا ہوں لیکن نکلوں گا چپ باہر جب شیر جائے گا تو شیر بھی وہی کھڑا رہا اس کی گوشبو آ رہی تھی تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ جو رسی ہے اس کو دو چوہے کتر رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں اس کی نظر ایک ہنی قوم پہ پڑی تو وہاں سے وہ شہد لے کے کھانے میں مصروف ہو گیا جب وہ کھانے لگا تو اس کو بڑا مزا آگیا اور اس کو بھول گیا کہ شیر بھی کھڑا ہے اور جو دو چوہے ہیں وہ بھی رسی کتر رہے ہیں تو انسان کا حال یہی ہے کہ وہ ہنی کھانے میں مصروف ہے اور دو چوہے کیا ہیں دن رات تو یہ دن رات ہماری زندگی کو کم کر رہے ہیں رسی کتر رہے ہیں کترتے کترتے ایک دن پوری کتر جائیں گے اور موت جو ہے وہ تو سر پہ کھڑی ہے شیر کی طرح اس نے تو ٹلنا ہی نہیں لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور مزے کر لوں تو پھر جتنے بھی انسان مزے کر لے آخر ایک دن تو مرنا ہی ہے اس لئے اقل مند ہوئے جو اس کی تیاری کر لے وہ ہنی کھانے میں مصروف نہ رہے وہ دنیا کے میٹھے کے پیچھے نہ بھاگتا رہے کہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا دنیا کی مثلا کون کون سے اہم کام ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنا شادی کرنا یا گھر خریدنا یا اور پراپرٹی بنانا جاب کرنا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز جس کو انسان اپنی زندگی میں بڑا اہم سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر اس کے لئے کہا کرتا ہے دن رات سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے پھر اس کے لئے سامان کٹھا کرتا ہے اس کے لئے اسباب مہیا کرتا ہے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور جس وقت وہ دن آتا ہے جب اس نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے یا وہ خاص دن ہوتا ہے جس دن اس کو ڈگری ملنی ہوتی ہے تو پھر اس دن اس کو خوشی اور اتمنان ہوتا ہے اور جو تیاری نہیں کرتا وہ اس دن فیل ہوتا ہے تو اسی طرح جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں وہ دن رات موت کے بارے میں سوچتے بھی ہیں سوچتے اس مام نہیں ہیں کہ دپریشن اس طرح کا ہو جائے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اور بیمار پڑ جائے یہ سوچنا فائدہ نہیں دیتا سوچنا یہ ہے کہ اس کے لئے سامان اکٹھا کرو پلاننگ کرو تیاری کرو کہ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا میں کہاں ہوں گا میں کن کے ہاتھوں میں ہوں گا میرے ساتھ کیا بیٹے گی قبر میں کیا ہوگا وہ سوال کیا ہے ان کے لئے اور قبر میں نیک عمال کتنے چاہیے وہ بھی کچھ کر کے رکھ لوں یعنی جس طرح بیٹی کی شادی کی جہیز کی تیاری اور شادی کے کپڑوں کی تیاری کرتے ہیں اسی طرح اپنے کفن اور اپنے آگے کے نیک عمال کی تیاری بھی کرنی چاہیے تو زندگی کے عیش و عشرت زندگی کے کمفرٹس یہ انسان کا نقصان ہی بڑھاتے ہیں لمبی عمر میں اگر انسان نیکیا نہ کرے تو گناہوں کا وبالی جمع ہوتا رہتا ہے اور محلت اگر انسان کو زیادہ ملتی چلی جائے انہیں گناہوں کے ساتھ تو وہ اس کے لئے اور زیادہ خسارے کا باعث بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای یقیناً اللہ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے ساٹھ یا ستر سال کی زندگی عطا فرمائی ہو یقیناً اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں یقیناً اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ ہائے میں تو اتنا مصروف تھا کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ساٹھ ستر سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں انسان جو بننا ہوتا ہے بن چکا ہوتا ہے جو جاب کرنی ہوتی کر چکا ہوتا ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے عام طور پر بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہوتا ہے اب بھی اگر وہ صرف دنیا کی رونکوں میں ہی جی رہا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا تو پھر خسارے میں ہی ہیں یہ وقت تو پھر زیادہ سے زیادہ میکسیمم انسان کو آخرت پر فوکس ہو کے گزارنا چاہے اس کے مطلب نہیں کہ پچھلی زندگی غفلت میں گزارے لیکن جس کے ساٹھ سال پورے ہو جائیں اس کو تو پھر آگے کی زیادہ سوچنی چاہیے پیچھے کی نسبت لیکن افسوس یہ کہ آج کل بعض بزرگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار کے بچوں کی زندگیوں میں ہی انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا جینا حرام کیا ہوتا ہے ہم نے بھی تجربے کیا وہ بھی کر کے سیکھ جائیں گے اگر ہماری بات نہیں بھی مانتے تو سو وٹ کیا بڑی بات ہے وہ بھی سیکھ جائیں گے ایک دن سمجھ آ جائے گی ان کو بھی تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے لئے پریشان رہے ہیں اور جلیں کڑیں اور ہر روز فون لگا کے ان کی حالات معلوم کرتے رہیں اور ان کو نصیحتیں کرتے رہیں بہتر ہے ہم اپنے آپ کو کسی اچھے نیک کام میں مصروف کریں تاکہ خوشحال رہیں خوش رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کی تیاری ہوتی رہے وقت ضائع ہونے سے بچ جائے اور ہم نے کبھی کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو جو انہیں نصیحت کرے اور ہم ظالم نہیں اور اس قرآن کو شیعتین تو لے کر نہیں اترے یہ بات تو ان کے لائق ہی نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں وہ تو اسے سن پانے سے بھی دور رکھے گئے ہیں یعنی جب وہی نازل ہوئی پس اے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے شرک اللہ کو کسی سے بھی گوارہ نہیں اور اپنے کمبے کے قریبی رشتداروں کو برے انجام سے ڈرائیے یعنی دین کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں کو بتا بتا کے تک تھے وہ مان کے نہیں دیتے انسان سوچتا ہے میں کون سی شکل لے کے لوگوں کے سامنے جاؤں لوگ کہیں گے اپنے گھر والوں کو تو دیکھو پھر نہیں وہ مانتے کیا وہ جو دوسروں کو بتاتے ہیں اپنے گھر والوں سے غافل ہوگا یعنی جس چیز کو دوسروں کے لئے اچھا سمجھتا ہے تو پہلے تو وہ اپنے بچوں کے لئے اور اپنے بہن بھائیوں کے لئے اچھا سمجھتا ہے لیکن ہمیشہ گھر والے توجہ نہیں دیتے بات پر گھر کی مرگی دال برابر تو انسان کو اس خیر کے کام کو پھر روکنا نہیں چاہیے وَقْفِ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے توازوں سے پیش آئیے ساتھیوں کے ساتھ نرمی پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بڑی وزمہ ہوں اور اس غالب ورحیم پر بھروسہ کیجئے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ اکبر نماز میں اگر یہ خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو خوشو خضو خودی آجائے جب یہ بھولتے ہیں تو غفلت تاری ہوتی ہے تو کبھی کھو جانے لگتے ہیں اور کبھی ہلنے لگتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان یعنی صف میں جماعت کی نماز میں آپ کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اِنَّهُوهُ وَالسَّمِيُّ الْعَلِيمِ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے آپ لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں وہ ہر جال ساز گناہگار پر نازل ہوتے ہیں وہ شیطانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور شائروں کی پیر بھی گمراہ لوگی کرتے ہیں یعنی سارے شائروں کی نہیں بلکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کی شائری میں فہش یا لایانی باتیں ہوتی ہیں اور بعض وقت دیڈونٹ میک سنس صرف ایک لفاظی کا کیل ہوتا ہے تو ان باتوں کو لینے کی بجائے یا ان کو اپنی زندگی کا لوگو بنانے کی وجہے انسان قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھے یعنی فہش شائری جو ہے وہ فہش گالیوں کی طرح ہی بری شمار ہوتی ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں قول و فعل کا تضاد بعض وقت شائری بڑی پائے کی ہے بڑی عقمت کی باتیں لیکن ان کا اثر اپنی زندگی میں کوئی نہیں نظر آتا بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کو بکسرت یاد کرتے رہے اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا اور ان قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں سورة النمل بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین تلك آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذین يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم يوقنون بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو ان ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لئے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا لہٰذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں اور اے نبی آپ یہ قرآن ایک حقیم و علیم حسدی کی طرف سے پا رہے ہیں یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ سی نظر آئی ہے میں ابھی وہاں سے کوئی راستے کی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں کہ تم تاپ سکو کیونکہ سردی کا موسم تھا پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے اردگرد ہے اور پاک ہے اللہ جو سب جہان والوں کا رب ہے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب اور حکمت والا اور اپنی لاتھی تو ذرا پھینکو موسیٰ نے جب لاتھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو آپ پیٹ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے کتنا مشکل وقت ہوگا ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو اللہ اکبر خوف اس کو لاحق ہوتا ہے پھر اگر اس نے بھی برائی کے بعد اپنے عامال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کتنی خوشخبری ہے کون ہے ہم میں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو ہم سب کو اللہ کی یہ خوشخبری چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کا کام کرنے چاہے بندوں کے حق میں ہو یا اللہ سبحانو تعالی کے حق میں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو وہ کسی مرس کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا یہ دو موجزے من جملہ ان نو موجزات کے تھے جو فیرون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیئے گئے بلا شبہ وہ بد کردار لوگ تھے پھر جب ہمارے ایسے بسیرہ تفروز موجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے اور انہوں نے از راہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں پھر دیکھئے ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَابُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ہم نے دعوت اور سلمان کو علم اتا کیا اللہ سبحانہ تعالی نے تین سو سے زائد رسول بھیجے جن میں سے پانچ علو العظم رسول ہیں اور پھر ان کے بعد دعوت اور سلمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمَا لَا بَعْدَ یہ رسول جن میں سے ہم نے باس کو باس پر فضیلت اتا کی تو دعوت اور سلمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فضیلت اتا ہوئی تھی علم بہت بڑی نعمت حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا لیکن اللہ تعالی نے ان چیزوں کو ذکر نہیں آ کیا فضیلت کی بنیاد علم ہے وہ دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت اتا کی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنِ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور دعوت کے سلمان وارث ہوئے انہوں نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے وَأُوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ہر نعمت ہے ہمارے پاس بلا شباہ یہ اللہ کا نمائن فضل ہے اور سلمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں اس کے جنوں انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی تھی سبحان اللہ نہ صرف یہ کہ لشکر اکٹھے کیے گئے ہر قسم کے بلکہ ان کی ٹریننگ ہوئی اور ان کو ایک ڈسپلن میں رکھا گیا یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی بول اٹھی چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالیں اور انہیں پتا بھی نہ چلے یاد رکھئے باقی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے شعور رکھتی ہے اور بعض کو تو یہ پتا ہے کہ انسان نیک کام کر رہے ہیں نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چونٹیوں کے گھر جلا دئیے گئے تو ظاہرے پر چونٹیاں بھی ہوگی اس میں اس پر اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کے خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کر دی اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پر جینے کا ان کو پتا نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا تو سلمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی بات سنی تو مسکرہ دیئے اور دعا کی رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علی وعلا والدہی وان عامل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی یعنی دعوت علیہ السلام اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں کتنی خوبصورت دعا ہے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لیں دیکھئے جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو سپونٹینیس لی ان کے موں سے شکر کے ایسے الفاظ اکلتے ہیں یہ دعا کیا ہے دراصل شکر کے الفاظ ہیں تو جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے اور یہاں پر سلمان علیہ السلام کی مسکرانے اور ہسنے کی بات بھی ہوئی یاد رکھئے انبیاء کا ہسنہ جو ہے وہ زیادہ تر مسکرانہ ہی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر یا کہکہ لگا کر ہستے نہیں تھے بلکہ صرف مسکراتے تھے عبداللہ بن حارس کہتے ہیں میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عاشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ہستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا قبوہ نظر آ جائے بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے اور مسکرانہ بھی صدقہ ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھر ایک موقع پر سلمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے مجھے ہدھد نظر نہیں آ رہا کیا وہ کہیں غائب ہو گیا سبحان اللہ اس آیت میں اتنی حکمتیں ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکٹھے کیے گئے تھے ان کا بقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی کیونکہ منظم طریقے سے کام کرنے کے نتائج کچھ اور ہوتے مثلا آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں کوئی اٹینڈنس نہیں ہوتی لیکن اگر آپ بقاعدہ کورس میں داخلہ لیں تو پھر اٹینڈنس بھی ہوگی اور وہ انسان کو دسپلن کے ساتھ کام کرنے پر کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کرتی کیونکہ لوگ چاہتے ہیں وہ پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے وہ آزادی بعض وقت ہمارے اپنے ہی لیے نقصان دے ہو جاتی کیونکہ ہمارے ساتھ نفس ہے یعنی اصل میں ہم چاہتے کیا ہے کہ اپنی دنیا کو پورا وقت دیں اور جب وقت ملے تو بس دین کو تھوڑا سا حاضری لگوا دیں آپ سوچئے جنوں اور انسانوں اور اور مخلوقات کے لشکر تھے ان کی تحداد کتنی ہوگی اس سے اندازہ لگائی ہے سلمان علیہ السلام کا علم اور ان کی نظر کیسی تھی کہ حدود کا سائز بھی کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں پکڑ لیں آئے انسان وہ نظر نہیں آئی تو اس کا بھی پیچھا کیا کہ وہ کہاں گئی اور حدود کی شاید اسی کام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کو مارنے سے منع کیا ہے تو سلمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے مجھے حدود نظر نہیں آرہا کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ایسے ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا لشکر میں تھے نا کھوٹ ماشل کر دوں یا اسے زبا کر ڈالوں گا اللہ اکبر اتنی سخت سزا absent ہونے کی غیر حاضری کی جتنے بڑے مشن سے جو غیر حاضر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جرم کرتا ہے آپ درس میں نہ آئے تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو لیکن اگر آپ جاب پہ نہ جائیں تو کیا ہوگا تو اس کا پہ پتہ ہوتا ہے طبیعت خراب بھی ہو تو چل پڑتے ہیں کیونکہ پوچھ ہوگی اور یہاں چونکہ پوچھ نہیں والنٹیرلی سیکھنا ہے آج طبیعت نہیں آج موڈ نہیں آج ویکنڈ ہے آج تو ریلیکس کرنے کا دن ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اسے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ حکمران کو ایک جرنیل کو اتھارٹی دی گئی کہ وہ اپنی فوج میں ڈسیپلن قائم کرے اور یہ ڈسیپلن قائم کرنا کوئی دین کی روح کے خلاف نہیں کیونکہ امانت ایک بھاری ذمہ داری اور ایک امانت ہے اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِدٍ تھوڑی ہی دیر گزری تھی سلمان علیہ السلام کو کہ حدود آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کر لیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں میں سوا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لائے ہوں یقینی خبر ایسے ہی نہیں بہانہ بنا رہا میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ اتا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم شان ہے اچھا ہم حدود کو دیکھتے ہیں سمجھیں انہیں کیا پتا ہم ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی پرندوں کی آنکھیں ہوتی ہیں دیکھیں کتنی گہری نظر ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقاب اور چیل بغیرہ کئی سو فٹ کی بلندی سے اترتے ہیں اور تیزی سے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے جانروں کو پرندوں کو بعض اوقات کچھ صفات ہم سے بھی زیادہ دے رکھی ہوتی ہیں میں جو خبر لے کر آیا ہوں وہ آپ کو نہیں معلوم حت بمعلم تحت بھی حالانکہ سلوان اللہ السلام کے پاس تو جن بھی تھے جو طرح ترقی خبریں لا کر دیتے تھے لیکن یہ خبر ہدھدی کے حصے میں تھی اور وہی لے کر آیا میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سگدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عامال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے لہٰذا وہ راہ حق پا نہیں رہے اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمان اور زمین میں پوشیدہ ہیں سبحان اللہ ایک حدود کو یہ سمجھ ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو جسے تم ظاہر کرتے ہو حدود پریشان ہے انسانوں کے شرک پر اور یہ بھی سمجھ ہے کہ شیطان انہیں بہکا رہا ہے یعنی ایک پرندے کے اندر کس قدر سمجھ کی باتیں ہیں سلمان علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا تھا اور ان کے لشکروں کو بھی بہت علم دیا گیا تھا اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو جسے تم ظاہر کرتے ہو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم سلمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا یا تو جھوٹا ہے وہ کہہ رہا میں یقینی خبر لارہا ہوں آپ اس یقینی خبر کی بھی تحقیق کرتے ہیں ایک لیڈر کو ایکشن لینے سے پہلے میک شور کرنا چاہیے کہ جو خبر کسی ایک نے آ کے پہنچائیے وہ سچی بھی ہے یا نہیں کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ سب ماں کے پاس جا کر روتے ہیں اس بین وائی نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا تو ماں کو کیا کرنا چاہیے پھر آ کے پوچھے کہ معاملہ کیا ہے تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے پہنچ جاتا ہے جو غلط فیصلہ کروانے کے نوک پہ ہوتا ہے یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے پھر ان سے ہٹ کر دے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اب اسی کو کام سپورٹ کر دیا گیا جو خبر لائیا تھا سبا کی ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے اور وہ یہ ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور خط کا کانٹنٹ کیا ہے یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ بس اتنی سی بات یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو اچھے لیڈر کی کوالٹی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو تیہ نہیں کیا کرتی اعتماد دیا جا رہا ہے کانفیڈنس دے نہیں ہے درباری کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگ جو ہیں مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے وہ بھی کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ اپنی قوت کا اظہار کر کے آثورٹی لیڈر کو دیتے اور فائنل ڈسین آپ کا اور جس قوم کے اندر یہ نہ ہو اس کے کام کبھی نہیں سمرتے یعنی مشورہ سب دیں لیکن الٹیمیٹ آثورٹی کسی ایک کے پاس ہونی چاہیے تاکہ معاملات کا صحیح بروقت فیصلہ ہو سکے ورنہ بہت سے معاملات صرف اسی لیے لٹکتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈسین نہیں لیتا اس پر کہ کرنا کیا ہے آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں ملکہ کہنے لگی بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجار دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو زلیل بنا دیتے ہیں اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے ابھی دیکھ لو انجام کیا ہوگا جنگ کوئی اچھی چیز نہیں یعنی ایک عورت کو یہ بات سمجھ آگئی تو ایک اکلمان لیڈر جو ہے وہ قوم کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس سے قوم کے حقوق کی حفاظت ہو نہ کہ صرف باتوں اور لفاظی کے ساتھ وہ ایسا جوش دلا دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد کے انجام کو کون جانے اور میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ توفہ بھیجتی ہوں مزید سمجھداری دور رسی کیونکہ توفہ سے دشمری کم ہوتی ہے جن رشتہ داروں سے نرازگی ہے نا رمضان اچھا موقع ہے ایک موقع آ گیا ہے ہاتھ کہ آپ ان کو منالیں آپ ان کو سلام بھیجیں دعائیں بھیجیں رمضان مبارک کہیں اور اگر ممکن ہو تو کچھ گفٹ بھی بھیج دیں تاکہ ان کے دلوں کی قدورت اور نرازگی دور ہو یا شاید کچھ کم ہو جائے اور اگلے رمضان تک پھر شاید کچھ اور کم ہو جائے اور پھر مرنے سے پہلے صلاح ہو جائے پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں تو ایک عورت کی جو سمجھداری ہے اس میں خاندانوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک سمجھدار عورت جذباتی فیصلے نہیں کرتی وہ ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے اس کے اپنی ذات اس کے بچے اس کا گھر اس کی عزت اس کی زندگی اس کی آخرت ہر چیز کا فائدہ ہو کیونکہ اگر عورت بگڑ جاتی ہے اگر عورت نہ سمجھ ہو جاتی ہے وہ گھر نہیں بنتے تو اسی طرح کسی قوم کا لیڈر اگر سمجھدار نہ ہو تو وہ قوم کو ہلاکت کی گڑے میں جا پھیکتا ہے ابن عباس کہتے ہیں اس عورت نے اپنی قوم سے کہا اگر اس نے توفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا تو تم اس سے جنگ کر لینا اگر اس نے قبول نہ کیا تو نبی ہوگا اس کی پیروی کر لینا پرکنے کا بھی کتنا اچھا طریقہ ہے پھر جب وہ وفت توفہ لے کر سلمان کے پاس آیا تو سلمان نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالش دیتے ہو وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے تمہارا یہ توفہ تم ہی کو مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو ان کے پاس واپس چلے جاؤ ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور انہیں زلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے اب سلمان نے اپنے درباریوں سے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون ہے جو ان کے بطی ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے اب سلمان علیہ السلام کی سمجھداری آپ دیکھئے ایک دیو حیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخواست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں یعنی کچھ گھنٹوں میں لے آوں گا میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی درجات ہیں کچھ معمولی ہوتے ہیں کچھ دو حیکل کچھ اس سے بھی بڑے افریت یعنی اتنی زیادہ قوت اور اس میں علم کی قوت بھی ہے آپ دیکھئے کہ علم کے ساتھ انسان جو فیصلے کرتا وہ بہتر ہوتے ہیں پھر جب سلمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں نعمت پا کر طرز عمل کیا ہونا چاہیے جب کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جسے آپ سوچ ہی نہیں رہتے یا آپ کی توقعات سے بڑھ کر ہو یا آپ کے لئے بہت آسانی کا سبب ہو تو اس پر لازمان رب کا شکر ادا کریں اب مثلا آپ نے اچھی سی نماز پڑھی تو اس پر فخر کرنے کی وجہ شکر ادا کریں یا اللہ تیرے شکر ہے اب اس شکر کی وجہ سے اگلی اور اچھی ہوگی تو نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے پر بھی شکر ادا کرتے رہیں اور بندوں کی خدمت کے یا ویسے کوئی ڈسیئن یا کوئی بھی اچھی بات اللہ تعالی آپ سے کروالے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر اپنے ہی لئے مفید ہے اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب اس کے شکر سے بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے ہاں زامن فضل ربی اپنی کوشش کو کچھ نہ سمجھا پھر درباریوں سے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو ہم دیکھتے ہیں آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آسکتے اب سلیمان علیہ السلام بھی ملکہ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اب دیکھئے شخصیت کو پرکھنے کے لیے کچھ چیزیں ڈیوائس کی جاتی ہیں کوئسٹنز ہوتے ہیں کچھ پکچرز دکھائی جاتی ہیں کچھ ایکٹیوٹیز کرائی جاتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس بچے یا اس شخص کے اندر کونسی کوالٹیز یہ کام کیسے کر سکتا اور آج کی دنیا میں یہ ریسرچز بہت ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ حکمت اللہ تعالی نے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ کس کس طریقے سے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں پھر جب ملکہ مطیح ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے کیونکہ وہ کچھ تبدیل بھی ہو چکا تھا وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرما بردار ہو گئے ہم مسلمان ہو گئے ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی وہ تھی اچھی لیکن اس کا محول نہیں تھا کہ جس سے وہ ہدایت پاتی اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تو سلیمان علیہ السلام اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے بس ملکہ سے کہا گیا محل میں چلو جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک ہاؤز ہے یعنی اب لیٹس ٹیکنالوجی میں ایسے فلورز بنتے ہیں کہ جو شیشے کے ہوتے ہیں اور نیچے سے روشنیاں یا پانی وغیرہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہزاروں سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹیکنالوجی دے رکھی تھی کہ وہ اپنے محل کو اس طرح تعمیر کریں چنانچہ اپنی پرنڈلیوں سے اس نے کپڑا اٹھا لیا سلمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنہ پرش ہے تب وہ بول اٹھی اے میرے رب میں سورج کی پوجہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں نے سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی تب دیکھئے کہ باقی پیغمبروں کے برعکس انہوں نے جہاں دعوت دی وہ دعوت آسانی سے قبول ہو گئی تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ انکاری کرنے والے ہوں اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو اسی وقت وہ دو فریق مومن اور کافر آپس میں جھگڑنے لگے سالح نے کہا میری قوم کے لوگوں تم بھلائی سے پیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر احم کیا جائے وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں سالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو اور اس شہر میں نو سرغنے تھے جو ملک میں تخریب کاریاں ہی کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو سالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور یقینا ہم سچے ہیں چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ایک چال انہی پر لٹا دی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا ہم نے ان سرغنوں اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا سب کے سب کو سو یہ ہیں ان کے خالی پڑے ہوئے گھر اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے اس واقعے میں بھی ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں کیا کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے تورات میں آتا ہے اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں بچوں پہ ظلم کرتے ہیں تلخ سبان ہوتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں ہم کے گھر نہیں بستے ہیں اسی طرح جو عورت بززوان ہوتی ہے اور سختی کا معاملہ کرنے والی ہوتی ہے اس کا بھی نباہ نہیں ہوتا آپ دیکھئے بادل ایک دوسرے کے اندر کس طرح زم ہو کے بارش برساتے ہیں جو رحمت اور برکت لاتی ہے نرمی کی وجہ سے یہ کٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں مل جل جاتے ہیں نرمی خیر لاتی ہے اور آپس میں انسان ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں ایک دوسرے کی کیر کرتے ہیں اور اس طرح گھر آباد ہوتے ہیں نسلیں آباد ہوتی ہیں تو اس کے اندر نرمی لائیں اللہ یہ کہ بچوں کو کبھی کبھار ڈسپلن کرنا ہو حدود کی طرح تو اور بات ہے ورنہ ہر روز ہر موقع پہ اٹھتے بیٹھتے دعائیں گالیاں اور بری بری باتیں یہ طرز عمل خود انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے تو ظلم حرام ہے قیامت کے دن بھی نقصان کا باعث ہوگا ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے اور لوت کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو چنانچہ اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بننا پایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا لوت اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں چنانچہ ہم نے لوت اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہم نے مقدر کر دیا تھا پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی کیسی بری تھی یہ بارش جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں عذابِ الٰہی سے ڈرائیا گیا تھا آپ ان سے کہیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے برگزیدہ کیا جن لیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں تو یاد رکھئے واضو نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و سنا اور دروت پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں الحمدللہ بھی اور سلام علی عبادہ اللہ زین استفا یعنی جب آپ کوئی لیکچر دیں کوئی واض کریں کوئی نصیحت کریں تو پھر نحمدہو و نسلی یہ مختصر ترین ہے ایک لفظ میں تعریف اور ایک لفظ میں درود ہے اچھا ایسا ہے کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی پلان ضرور کر لیں رمضان کے بعد کچھ جوائن کرنے کا یہاں ویکنڈ پہ بھی کلاسز ہوتی ہیں اردو میں بھی ہوتی ہیں انگلیش میں ینگ لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے چھوٹے بچوں کا سکول ہے ویکنڈ سکول جس کو کہتے ہیں اسی طرح جمعہ کے دن شام کے وقت درس قرآن ایک ہوتا ہے جس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے صرف کلاس بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈسمسل ہو جاتا ہے اور اسی طرح الہدہ ویکنڈ سکول جو ہے یہ بچوں کا اس میں ہفتے اور اتوار کو کلاسز ہوتی ہیں اگلے سیشن کی ریجسٹریشن کی معلومات آپ کو جولائی میں ملیں گی ویب سائٹ پر بھی ہوں گی اور سیلیبس میں قرآن کی تلاوت فہم دعائیں اسوہ حسنہ اچھے اخلاق اور موجودہ دور میں اچھا مسلمان بن کے جینا یہ سکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ